ہائی فرینڈز ہم بنانے جا رہے ہیں آلو میتھی آلو میتھی میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے فریش کٹی ہوئی میتھی سرسون کا تیل ثابت گول میرچیں کٹی ہوئی لال کٹی ہوئی میرچیں لسن اور آلو کیوبز میں کٹے ہوئے اس کے بعد یہ میتھی کو بنانے میں پکانے میں صرف میتھی بنانا ہی مشکل ہے یہ سارے اورگانک انگریڈینٹس ہیں اور ہیلتھ کے لیے ہارٹ ہیلتھ کے لیے کولیسٹرول شگر سب پیشنٹس کے لیے بلکل سیف ہیں کھانے کے لیے انہیں ضرور ٹرائے کریں جب ہم چلتے ہیں سے پکانے کی طرف سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں سرسون کا تیل سرسون کے تیل کو کوکنگ میں یوز کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح پکایا جاتا ہے اس کو پکانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میڈیم فلیم پہ تیل کو ایک پتیلی میں ڈالیں اور اس کے اندر روٹی کا ٹکڑا ڈال کر آنے کے بعد ٹکڑا آپ نکال دیں اور سرسون کا تیل ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو ایک جار میں آپ سٹور کر لیں پھر جب چاہے آپ اس کو کوکنگ میں آپ اس کو انسٹنٹلی ڈالیں اور جیسے ہم کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں عام کوکنگ آئل بغیر اس کو کڑکڑائے یا بغیر اچھی طرح پکائے اسی طرح آپ اس سرسون کے تیل کو یوز کر سکتے ہیں انسٹنٹلی اب اس میں لسن ڈالا ہے ہم نے لسن کو ہم براؤن کریں گے اچھے طریقے سے اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں فرینڈز کہ یہ نا کراچی میں گیس نہیں آ رہی ہے ہم لوگ سلنڈر پر گزارا کر رہے ہیں الپی جی سلنڈر پر اور یہ اسی لئے سلنڈر پر پکانا پڑ رہا ہے مجھے دوسرا والا چولا میرا بیچارا اس چولے کا مو دیکھ رہا ہے اب لسن جو ہے وہ میری باتیں سن سن کے براؤن ہو چکا ہے تو وہ اس میں ڈالیں گے آلو آلو ڈالنے کے بعد ہم آلووں کو اس میں لال مرچیں آئٹ کریں گے جو ہم نے گول والی مرچیں کٹ کے رکھیں گے اور یہ پندرہ بیس لئے ہیں میں نے نا ایک کلو میتھی کے ساتھ تو آلو اگر آپ نے بہت پہلے کٹ لئے ہیں تو آپ انہیں سوک کر کے رکھیں کافی سارے پانی میں تاکہ کالے نہ ہو ورنہ آلو میں تنڈنسی ہوتی ہے آئی رہن ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ کالا ہونے کی تنڈنسی ہوتی آلو میں تو اس کو نا آلو گلنا زیادہ اہم چیز ہے کراچی میں ہوتا ہے جو ہے کہ ہماری فیملی میں کہ یہ آلو زیادہ گلے میں ہو میتھی کے ساتھ اس لئے ہم لوگ آلو پہلے گلا دیتے ہیں میں ذرا سا پانی جاتا ہے اور پھر آلو جب اچھے سے گل جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اب ہم نے نمک ایڈ کی ہے تاکہ ایک نمک کا فلیور آجائے نمک میں حضر ضرورت ڈالیں جتنا جس کے ٹیسٹ اقوارڈنگلی ہے تو نمک کا میں پیمانہ بتاتی نہیں ہوں کچھ لوگوں کو جو ہے سالٹ تھوڑا کم کنزیوم کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑا سالٹ کا ایک انہینسٹ فلیور اچھا لگتا ہے وہ تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو اس لئے نمک کی قوانٹیٹی بتاتی نہیں ہوں اب اس لئے ہم اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور جب ہم اس میں میتھی ڈالیں تو یہ آلو جلے میں ہو میتھی تو منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے بس کے دن میتھی میں میتھی کو بنانا مشکل ہے پکانا بہت آسان ہے یہ منٹوں کی ہنڈیا ہے جلدی سے بنتی ہے تو ہم نے آلو میں ڈال دیا ہاسک اپنی کریق پانی اب پانی ڈال کر ہم اس میں جمچہ چلائیں گے اچھے سے اور اس کو پھر ہم گلنے کے لئے رکھ دیں گے ڈھک کر دھیمی آنچ پہ اچھا گلانے کی ریسپی یہ ہے کہ اگر آپ کسی جیسے کو گلا رہے ہیں تو اسے ہلکے آنچ پہ رکھ دیں اور اگر آپ نے پانی پوش کرنا ہے تو اس کا تیز آنچ پہ کریں تو ہم نے اسے گلا لیا ہے منٹوں میں یہ گل گئے ہیں اب دیکھیں کسی سرسوں کا تیل نظر آ رہا ہے یہ آلو تو گل چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے پہلے چک کر لیتے ہیں کنفرم کر لیتے ہیں کہ آلو ہمارے گلے ہیں یا نہیں گل چکے ہیں آلو یہ ویسے کہ وہ آس میں ڈالیں گے اچھا گلانے میں تو ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت تھی میتھی کے ساتھ پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو لیف میں پانی ہے میتھی کے کیونکہ انہیں دھویا ہوئے تو یہ پانی بھی سارا نکل جانا چاہیے پانی نہیں رہنا چاہیے میتھی کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ لیفز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی رکھا ہے کہ یہ خود گل جاتی ہے تو ہم اچھے سے میتھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے کیا ٹیڈلی کومبینیشن لگ رہا ہے گرین وائٹ اینڈ ریڈ کا خوبصورت لگ رہا ہے یہ انتہائی ماشاءاللہ زوجل تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو چمچہ چلا کے اس کو ہم رکھ دیں گے اسے پکانا منٹوں کا کام ہے یہ منٹوں میں دیار ہو جاتی ہے پک کے اسے پکانا مشکل نہیں ہے بسیکلی اسے بنانا مشکل ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب میتھی بنتی ہے نا تو ہم تین چار لوگ ہیں فیملی میں سب کو ایک ایک گڑھی بانٹ دی جاتی ہے تاکہ کسی ایک پر بردن بھی نہ ہو اور میتھی بھی جلدی بن جائے دیکھیں اب یہ بن چکی ہے ہماری میتھی پک کے ریڈی ہے اور اب ہم اسے نکال رہے ہیں اور اس کے ساتھ پلیٹ میں اور کیا خوشبو ہے سرسوں کے تیل کی اور یہ ہمارا کھانا ماشاءاللہ بن کے ریڈی ہے اب اس کے ساتھ میں نے دیسی گھی کی روٹی بنائی ہے جبڑی بھی دیسی گھی کی روٹی کا سرسوں میں پکی ہوئی آلو میتھی کے ساتھ جو ایک ڈیڈلی کومینیشن بنتا ہے نای کانٹ ایکسپلین اسے ضرور ٹرائے کیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کو جای 같ی Bowl آپ مث美國 پció velی آپ کے ساتھ میں آپ پکی çہود آپ کے ساتھ میں آپ اسے جاید آپ کے ساتھ پاکی things